اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے میلے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آئی ہوب آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے آج ہم لوگ بنائیں گے سپائیسی سپاگٹی ویڈ فریٹ چکن بہت مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے لیکن ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب پر لیجئے اور اس کے برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی کلک کرنا بھولیے گا نہیں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی نئی ریسیپی ٹائم لی ملتی رہے چلیں تو پھر ریسیپی طرف بڑھتے ہیں ہم نے لیا چکن بریسٹ اس کے سلائس کر لیے جولین کٹس چار سو گران پر قریب اس میں ہم نے سالٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے حضب ضرورت اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں بلاک پیپر وہ ایڈ کرنی ہے تقریباً دو چائے کے چمچے ٹھیک ہو گیا ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر دیا پھر ہم وائٹ ویننگر اس میں فور ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کریں گے پھر اسی طرح سے ہم نے اس میں سویہ ساوس ایڈ کرنا ہے وہ بھی فور ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے چلی ساوس ایڈ کرنا ہے وہ بھی ہم نے فور ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنے ہیں ان سب کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے مارینیڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے منمم منمم پندرہ منٹ تو آپ کو رکھنا ہی ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی آپ بیس منٹ رکھ لیں آدھا گھنٹہ رکھ لیں ایسے منمم سائٹ پہ پندرہ منٹ پھر اس کے بعد ہم نے ایک پین کے اندر آئل لے لیا فرائے کرنے کے لیے اور اس کو ہم گرم کریں گے آئل کو اور ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کون فلار لیا کون فلار یہاں پہ اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے فور ٹیبل سپون جو ہم نے اپنی مارینینڈ ہونے کے لیے چکن بریسٹ رکھی ہوئی تھی اب یہ کون فلار ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے سب کچھ میکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے میکس کر لیا اور میکس کرنے کے بعد ایک ایک چکن کا بریسٹ لینا ہے اور اس کے بعد پین میں ہم اس کو ڈروپ کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے سنگل سنگل اہاہہہہہہ کتنا اچھا بہن رائی ہے بس اب ہم جلدی جلدی اس کو فرائے کریں گے یہ بھی ہارڈلی آہ سیون ٹو ایٹھ منٹس تقریباً یہ لے گا اور یہ آرام سے پراپرلی فرائے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکا ہے ہمارا چھکن اور اس کو ہم اچھے طریقے سے نکال لیں گے پورا جو آئل وائلیں اس کا نکال لیں گے پھر ہم اس کو سپریٹ کر لیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور اسی طرح سے جتنی جتنی ہماری چھکن رکھی ہوئی ہے ان سب کو ہم فرائے کر لیں گے اور پھر سب کو سپریٹ کر لیں گے ایک پلیٹ کے اندر اب یہ دیکھئے آپ کے چھکن اندر سے کمپلیٹلی ٹینڈر ہو چکا ہے اور ان فاکٹ یہ جوسی بھی بہت ہے اندر سے اب اس سٹیج پہ ہم نے اس پلیٹ کے اندر اس کو سپریٹ کر دیا اپنے چھکن کو اور ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں گے مینوائل اب ہم نے ایک نیا سپریٹ پان لینا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سوائل ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اور تھوڑے سوائل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر گارلک ڈالیں گے چاپ ہوا ہوا تقریباً دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون گارلک ہم نے چاپ کر لیا تھا اور وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا سوتے کریں گے پھر ہم نے اے کائبج ہم نے بند گو بھی ہوتی ہے اس کے ہم نے سلائس کر لیا تھا دو سو گرم ہم نے کیبج لیا تھا اس کو ہم نے سلائس کیا اور سلائس کرنے کے بعد اس سٹیج پہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بہت جلدی جلدی کرنا ہے آدھا منٹ ایک منٹ کے قریب جلدی ساوتے کر لینا ہے ہم نے اس کو زیادہ دیر پکائیں گے تو وہ نرم پڑ جائے گی یہ اچھے طریقے سے ہم نے سوتے کر لیا اور جب یہ سوتے ہو جائے گا تو پھر then we are going to add capsicum ہم نے یہاں پہ شملا مرچیں اس کو بھی ہم نے سلائس کر لیا تھا ہم نے تین نورمل سائز کی درمیانے سائز کی شملا مرچیں لیئے نہ بہت زیادہ بڑی نہ بہت زیادہ چھوٹی یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں بھی ہم ایک منٹ کے لیے تقریباً سوتے کریں گے اس کو flame normal رکھنا ہے بہت high flame نہیں رکھنا ہے کنور چکن کیوبز یہ دو چکن کیوبز ہیں یہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ اس کا flavor جو ہے وہ enhance کرے گا اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے چلی سوس وہ بھی ہم دو ٹیبل سپونز کے اندر add کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو خوب اچھے طریقے سے mix کر لیں گے اب یہ اچھے طریقے سے mix ہو گیا ہے پھر ہم اس پہ بلاک پیپر دو چائے کے چمچے وہ ڈال دیں گے اور پھر دوبارہ سے mix کر لیں گے اس کو اب یہاں پہ ہم لوگ add کرنے جا رہے ہیں اپنے spaggetties یہ spaggetties آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے 400 گرامز spaggetty لیے تھے اور وہ spaggetty میں نے boil کیے تھے جس میں میں نے salt vinegar یہ دو چیزیں ڈالی دیں اور اس کو اچھے طریقے سے boil کر کے سارا پانی strain کر دیا تھا اور strain کر کے اس کو تھوڑی دیر ہوا میں رکھ دیا تھا تو پھر وہ اس طرح سے boil ہو کے ہمارے پاس آ گئے تھے then we are going to add this ہم نے اس کو ملا دیا اس کے ساتھ اپنے spaggetties کو اور اب ہم اچھے طریقے سے یہ سب mix کر لیں گے salt تھوڑا سا کم لگا تو اس لئے ہم نے یہ پہ ایک پنچ salt ڈال دیا اور تھوڑا سا black paper بھی کم لگا تو ہم نے مزید اس میں دو کنچ کے قریب black paper add کر لیا اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو mix کر لیا لگا اور کیجئے گا اور کامنٹس کے اندر فیڈبیک دینا بھولیے گا نہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے اگلی رسیبی میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ